ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو دیش چینل لکشہ تک آپ کے ساتھ سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے پنیش چینل میں آج ہے ٹین سپٹیمبر گائز ٹو تھاؤزن ٹنٹی ٹو تو آج ہم لوگ جو بھی امپورٹنٹ کوششنلز کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو کلدہ تک کے سرکیوں سے بنے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ شیشن ہونے والا ہے تو اس دملاس تک بنے رہیے بلکل بھی اس کے بمت کریے گا لیکچر اور آج کا لیکچر سپیشل بھی ہونے والا ہے میں نے ک ڈسکے بارے میں ہم لوگ آج ریویزن کریں اب ہر سیٹڈے ہم لوگ کچھ ایسے ٹاپک کو ریویز کریں گے جو کی ہمارے اگزام میں ہنڈرڈ پرسنٹ آنے کی پوری سمبھانہ آئے گا شور ہے آئے گا تو ہم لوگ کیوں جب ہمیں پتا ہے کہ اس فیلڈ سے کوششن آنے والے ہیں تو ہم کیوں نہ اس کو ریویز کرتے رہے ہیں تو اب یہی کرنے والے ہیں ڈیلی تو ٹائم ملتا نہیں بڈ سیٹڈے ٹائم نکال کر کے میں یہ کروں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے جو بھی بنے ہوئے ہیں جو ہم لوگ ڈسکوز کر چکے ہیں اس کا ہم لوگ ریویزن کریں گے تو آج میں نے اٹھایا ہے کومن ویلت گیم 2022 پھر ہم لوگ ایسے ایسے سیٹڈے کو نیکس سیٹڈے کو شاول لیں گے ایسے ایسے آپ کا ریویزن مطلب آپ کو ہم بھولنے نہیں رہیں گے یہ پرومیس ہے بس ایمانداری سے آپ کو پڑھنا ہے تو چلی ششن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ایک جو ایسا کی تھمبر نیل دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم لوگ ڈسک کرتے ہیں لکش بھلے ہی تمہارا چھوٹا ہے لیکن سنکلپ ہمیشہ بڑا رکھئے آپ کوئی بھی لکش بنائیے سٹارٹ سے ہی کریے چھوٹا سا ہی رکھئے بٹ ایک لکش آپ کا جرور ہونا چاہیے اور اس لکش کو پورا کرنے کے لیے جو آپ نے سنکلپ لیا ہے وہ جرور ہونا چاہیے وہ سنکلپ بڑھائیے نہیں کہ آج سنکلپ لے لیا کہ میں کلپ پورے ٹائم کیا کروں گا پڑھوں گا لیکن وہ پورے ٹائم آپ نے رکھ تو لیا لیکن کیا کر پائیں گے چھوٹا چھوٹا ہی لکش رکھو کہ یہ مجھے کرنا ہے لیکن سنکلپ ہمیشہ وہ بڑا رکھنا ہے کہ مجھے کرنا ہے ہر حال میں ہی یہ کرنا ہے مجھے یہ ہر حال میں ہی کرنا ہے اور اس کو کریے تو بھلے لکش بھلے آپ چھوٹا بنائیے لیکن سنکلپ جو ہے وہ بڑا رکھئے تو چلیے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں سی لئے ہمیشہ پہلے ہی یاد دلاتی ہوں کہ لائک کر دیا کریے ایک تھمب بنا ہوتا ہے تو اسی تھمب پر آپ کو کیا کرنا ہے کلک کر دینا ٹچ کر دینا تو وہ آپ کا کیا ہو جائے گا لائک ہو جائے گا اور لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ ویڈیو لوگوں تک ریچ ہوتی ہے تو پلیس اتنا تو فیبر آپ لوگ کریں سکتے ہیں ہمارے لئے آپ کے لئے اتنا محنت اگر کیا جا رہا ہے تو پلیس اتنا کر دیے اور جو نئے بھی بارسوں پلیس سبسکر کر دیجئے چلیے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پہلا کوشن ہے نائن سپٹیمبر اس کو تھوڑا کلر میں چینج کر لیتی ہوں نائن سپٹیمبر 2022 کو کس راجس سرکار نے اندرہ گادھی شہری روجگار گارنٹی یوشنا کی شروعات کی ہے پھر سے اس کوشن کو میں پڑھتی ہوں کہ کس راجس سرکار نے اندرہ گادھی شہری روجگار گارنٹی یوشنا کی کیا ہے شروعات کی ہے تو وہ کونسہ سٹیٹ ہے that is راجستان راجستان کے جائپور میں یہ سٹارٹ کیا گیا راجستان کے جائپور میں یہ اندرہ گادھی شہری روجگار گارنٹی یوشنا کی شروعات کی گئی ہے کب کی گئی ہے نائن سپٹمبر کو کی گئی ہے تو کب کی گئی ہے doesn't matter کہاں کی گئی ہے یہ matter کرتا ہے جائپور میں کی گئی ہے اور یہ راجستان کے جو سیم ہے وہ کون ہے اشک گہلوت ہے کون ہے اشک گہلوت اشک گہلوت ہے اشک گہلوت اور اس میں کیا ہوگا اس یوجنا میں کیا ہونے والا ہے شہری روجگار جو شہری ورد دیا ہے یعنی کہ شہری شیطر میں شہری شیطر میں ہنڈرڈ ڈیز کا ہنڈرڈ ڈیز کا سو دن کا روجگار گارنٹی نامی سے پتا چل رہا ہے کہ شہری شیطر میں کیا کرنا ہے سو دن کا یہ روجگار کی گارنٹی دینے والے اور اس میں پاترتہ کیا ہے یوجتہ کیا ہے یوجتہ جو ہے 18 سے 60 سال کے عمر کے لوگوں کو اس میں کیا کیا جائے گا روجگار دیا جائے گا تو اتنا آپ کو clear ہو گیا ہوگا اور بھی ہنڈرڈ ڈیز کا دیا جائے گا جیسے منڈری گاں میں ہوتا ہے ایسے ہی تو آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب راجستان آگی ہی گیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ اور questions کو ہم لوگ revise کر لیتے ہیں پڑا پڑ جیسے کی L root L root server والا L root server پرابط کرنے والا پہلا راج جی کون سے ہے تو وہ ہے راجستان ہے important question L root والا بھی تو یہ بھی دھیان رکھئے گا second کیا ہے ابھی recently یہ ساری questions کو میں نے discuss کیا تھا اس لئے میں اس کو revise کرا دے رہی ہوں کیونے جو مہیلا ندھی launch مہیلا ندھی مہیلا ندھی launch کرنے والا یہ دوسرا راجج ہے راجستان جو ہے مہیلا ندھی launch کرنے والا دوسرا راجج ہے تو جب دوسرا راجج ہے تو پہلا کون سا تو پہلا ہے وہ تی لنگانہ یہ بھی آپ کو دھیان دکھنا ہے اگر یہ پوچھ لیں جل سندکشر پورسکار یہ بھی question پوچھا جا سکتا ہے important ہے جل سندکشر جل سندکشر پورسکار جو ہے یہ آپ کا کس راجی کو دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے اتر پردیش کو اور راجستان کو دیا گیا ہے تو وہ میں نے بتایا اتر پردیش اور راجستان تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف آٹھ ستمبر 2022 کو ڈائمنڈ لیگ فائنل کا کتاب جیتنے والے پہلے بھارتیے کون ہیں اس کو سٹار بنائیے بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہے کہیں نہ کہیں جرور آپ کو ایکزام میں یہ دیکھنے کو ملنے والا ہے آٹھ ستمبر 2022 کو ڈائمنڈ لیگ فائنل کا کتاب جیتنے والے پہلے بھارتیے کون بن گئے ہیں تو وہ کون بنے نیرک چوپڑا کون بنے نیرک چوپڑا یہ میں نے یہاں لگا دیا ہے نیوز پیپر کٹنگ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہری آڑا کا ہیرہ نیرک چوپڑا بنے ڈائمنڈ لیگ چیمپئن ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ جو ڈائمنڈ لیگ ہوا ہے یہ ہوا کہاں آئیو جن یہ ہوا ہے سورجر لینڈ سورجر لینڈ کے جیورک میں سورجر لینڈ کے جیورک میں اس کا آئیو جن ہوا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور انہوں نے کتنے میٹر بھالا فیکا ہے تو 88.44 میٹر 88.44 میٹر انہوں نے بھالا فیکا ہے اب بھالا فیکا ہے تو بھالا فیک دیوست کم بنایا جاتا ہے بھالا فیک دیوست کم بنایا جاتا ہے سات اگست کو بھالا فیک دیوست بھی بنا جاتا ہے تو یہ آپ دھیان رکھے گا اور اس میں اب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو یہ ڈائمنڈ لیگ فائنل کا کتاب جیتا ہے اس میں اب ان کو وائلڈ کارڈ انٹری مل گئی ہے وائلڈ کارڈ انٹری وائلڈ کارڈ انٹری مل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وائلڈ کارڈ انٹری کے تحت یہ کیا کر سکتے ہیں جو وش ایتلیٹس چیمپینشپ وش ایتلیٹکس وش ایتلیٹکس وش ایتلیٹکس چیمپینشپ دو ہجار تیس دو ہجار تیس میں ان کو کیا ہے وائلڈ کارڈ انٹری کے تحت اس میں یہ ڈائریکٹ وہاں پہچ چکے ہیں تو یہ آپ کو دھیان لگنا ہے اور یہ جو وش ایتلیٹکس چیمپینشپ دو ہجار تیس یہ کہاں ہونے والی ہے بڑا پیسٹ بڑا پیسٹ میں ہونے والی ہے بڑا پیسٹ کہاں آپ پر ہے ہنگری ہنگری میں اچھا یہ بتائیے جب ہنگری نام آگیا ہے تو ہنگری میں ایک گھاس ہنگری میں گھاس کے میدان کو کیا کہتے ہیں یہ بھی کئی بار اگزام میں پوچھا گیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں پسٹ آج کہا گیا ہے ہنگری میں ہنگری میں جو گھاس کے میدان ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے پسٹ آج کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ایمپورٹنٹ کوششن تھا چلی اتنا میں نے آپ کو بتا دیا اب جب وش ایتلیٹکس چیمپینشپ کا میں نے نام بدلیا کہ 23 وہاں پر ہوگا اب یہ بتائیے جو ابھی Did22 میں کہاں ہوا تھا وش اتلیٹکس چیمپینشپ تو یہ جو ہوا تھا یہ ہوا تھا 2012 میں کہاں ہوا تھا امریکہ میں ہوا تھا اور اس میں جو سلور میڈل تھا اس میں سلور میڈل نیرے چوپڑا کے دورہ ہی جیتا گیا تھا یہ بھی ایمپورٹنٹ کوششن ہے وش ایتلیٹکس چیمپینشپ 2012 میں نیرے چوپڑا نے سلور میڈل جیتا تھا تب یہ کوششن اٹھتا ہے کہ گولڈ میڈل کس نے جیتا تھا گولڈ میڈل تو وہ جیتا تھا اینڈر سن نے جیتا تھا اینڈر سن کی دورہ جیتا گیا تھا تو یہ آپ کو سارا دھیان رکھنا ہے یہاں میں نے دے دیا ہے پیڈیا میں شیئر کر دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا چلتے ہیں نیکس پوشن کی طرف 3 ستمبر 2022 میں کس دیش کے وہ اولکر ترک کو سنگتراست مانو آدھکار پریشت کا اچھا اچھا یکت نکت کیا گیا ہے تو اولکر ترک کو سنگتراست مانو آدھکار پریشت کا اچھا نکت کیا گیا ہے وہ کہاں کے ہیں آسٹریہ کے ہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں جو انہارسی ہے مطلب کہتے ہیں سنگتراست مانو آدھکار پریشت ہے اس کی ستھاپنا جو ہوئی تھی 2006 میں ہوئی تھی اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پر ہے جینیوہ میں ہے اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے جینیوہ میں ہے تو یہ آپ کو دھیان دکھنا ہے اگر اس سے سمبندیت اور بھی کوششن کو ڈسکرس کریں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کا جو اسے اکتراست مانوہ ادھکار پریشد ہے اس کے بارے میں تو یہ آسٹریہ چلیے ڈسکرس کرتے ہیں آسٹریہ کے بارے میں کہ آسٹریہ کہاں ہے تو ابھی اس کا لوکیشن میں آپ کو میپ میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہ میپ ہے آپ کے سامنے یہ ہے آسٹریہ یہ ہے یہ آسٹریہ آپ کو دکھ رہا ہوگا تو آسٹریہ جو ہے یہ مدھ یوروپ میں کہاں پر مدھ یوروپ آسٹریہ مدھ یوروپ میں استحت کیا ہے ایک استھل ردھ دیش ہے کیسا دیش ہے لینڈ لانگڈ کنٹری ہے استھل ردھ دیش ہے آسٹریہ جو ہے یہ مدھ یوروپ میں استحت ایک استھل ردھ دیش ہے اور آسٹریہ کی جو رازدھانی ہے وہ کیا ہے وینا ہے اس کی رازدھانی کیا ہے وینا ہے یہ بھی آپ کو دھیان دینا ہے اور یہاں کی جو بھاشا ہے وہ کیسی ہے جرمن بھاشا ہے یہاں کی بھاشا جرمن بھاشا ہے اور یہ دیش جو ہے آسٹریہ جو دیش ہے اس کا جہاڑا تر حصہ جو ہے ایلپس پروت سے کون سے پروت سے ایلپس پروت سے گھیرا ہوا ہے اور یوروپیہ سنگ کے اس دیش کی جو مدرہ ہے وہ کیا ہے دیش کی مدرہ یورو ہے کیا ہے یورو ہے تو اتنا فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا سب میں نے بتا ریا ہے تو چلی نیکس شلتے ہیں ہاں اور یہ جو آسٹریہ ہے ابھی ایک انڈیکس آیا ہوا تھا میں نے ڈسکس بھی کیا تھا کرنٹ آف ایرس میں آپ کے لئے گلوبل لیویبیلیٹی انڈیکس گلوبل لیویبیلیٹی انڈیکس کے مطابق انسان کے رہنے کے درشتی سے دیکھا جائے تو آسٹریہ کی جو کیاپٹل ہے بینا یہ دنیا کا سب سے بہتر شہر ہے دنیا کا سب سے بہتر شہر ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا میں نے ساری پوائنٹ آپ کو بتا ریا ہے تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشن کی طرف اس کے لئے ہمیں تھوڑا اوپر چلنا پڑے گا کیونکہ میں بہت نیچے آگئے ہوں سکرول کرنا پڑے گا ویٹ کر لیتے ہیں ایک منٹ چلی فورت کوشن ہے تھوڑا لیکچر لبب بن جائے گا کیونکہ ہم لوگوں کو سیڈیڈے سپیشل ہے تو اور بھی پوائنٹ ڈیسکس کرنے تو تھوڑا لیڈ ہو جائے گا حالی میں کس دیش کے پردھان منٹری نے نئی دلی میں بگ بندو شیخ مجیبت رحمان شاتر بھٹی پردھان کی ہے تو کس نے کہاں پر کس دیش کے پردھان منٹری نے تو بانگلہ دیش کے بانگلہ دیش کے پردھان منٹری نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو کہاں پر یہ کارکرم ہوا ہے نئی دلی میں کہاں کارکرم ہوا ہے نئی دلی میں تو بانگلہ دیش کے جو پردھان منٹری ہیں کون ہے شیخ حسینہ کیا نامنے کا شیخ حسینہ انہوں نے نئی دلی میں یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے بگ بندو شیخ مجیبت رحمان شاتر بھٹی پردھان کیا ہے اور اس میں یہ جو شاتر بھٹی ہوگی یہ کس کے لیے ہے تو 1971 میں جو یدھ ہوا تھا 1971 کے یدھ میں جو سینک 1971 کے یدھ میں جو سینک گمبھی روپ سے گھائل گمبھی روپ سے گھائل گھائل ہو گئے تھے یا جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے پریوار کے لیے یہ چھاتر بھٹی پردان کی جائے گی کلیر مطلب کہ یہ چھاتر بھٹی ان سینکوں کے ونشجوں اور بھارتی ششتر بھلوں کے ادھیکاریوں کو پردان کی گئی جو 1971 کے مطلب جو یدھ ہوا تھا سنگرام وہ تھا اس کے دوران شہید یا گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے تھے تو یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا چلتے ہیں next question کی تحت چرچہ میں رہا گوگرہ hot spring چرچہ میں رہا گوگرہ hot spring شیتر میں important ہے یہ question UPSC UPPCS and other exams کے لیے important ہے star بنایے بہت important question ہے کہ چرچہ میں رہا hot spring شیتر میں patrolling pillar 15 کہاں عوستحیت ہے یہ کہاں عوستحیت ہے لڈڈاک میں ستھیت ہے کہاں عوستحیت ہے لڈڈاک میں تو کیا ہوا ہے کہ جو بھارت اور چین کی سینائے ہیں وہ پوروی لڈڈاک کے گوگرہ hot spring علاقے میں patrolling point 15 یعنی pp pp 15 یعنی patrolling point 15 سے پیچھے ہٹنے لگی ہے تو یہ وہاں پہ کیا تھا 28 مہینوں سے 28 منت سے وہاں پہ کیا تھا تناؤ چل رہا تھا تو ابھی کیا ہوا ہے ابھی گروہ وار سے جو patrolling کیا کہا میں نے pp 15 patrolling point 15 پر disengagement کی شروعات ہو گئی ہے مطلب pp 15 جو ہے اس کو کیا گھوشید کر دیا گیا ہے no petrol buffer zone میں اس کو اڈا دیلیوں pp 15 کو کیا کر دیا گیا ہے no no petrol buffer buffer جو گھوشید کر دیا گیا ہے اور بھارت کے لئے ابھی چنٹا کی بات ابھی بھی ہے کہ سینکو کا ابھی بڑی سنکھیا میں جو دیپسانگ اور ڈیم چوک ہے وہاں پر جمع ہونا چینی سینک وہاں پر دیپسانگ اور ڈیم چوک میں ابھی بھی جمع ہے تو چین کی جو سال برزے تو بھارت اور چین جو ہیں وہ کنگ رانگ نالا کے پاس پی پی سینہ کیا ہے پی چینی کرنے میں راجی ہو گئی ہے تو یہ جو سیما کا تنہ والا علاقے سے جو سینکو کی واپسی ہے یہ بھارت اور چین کے بیچ بیٹے دنوں ہوئی جو کور کمانڈر سر کی بیٹک کے سلاح دور تھا اس میں آم سہمتی کے آدھار پر ہوئی تھی اب یہ جو پیچھے ہٹ رہی ہے اس کا دونوں دیشوں کی طرف سے جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ جو سیما ورطی ایریاز ہیں ان میں شانتی بنائے رہنے کے گوگرا ہٹ سپرنگ ایریاز جو دکھا رہا گلوان ویلی کارا کورم پاس دی بیو ایر سٹرپ وائ جنکشن یہ سب ڈیپ سانگ میں جہاں سے بھارتی سینہ کی پیٹول بلوک کی گئی ہے یہ سب آپ کو یہاں پر دے دیا ہے میں نے دیکھ لیجی گا پینگ گوان کا دکھ کنا یہاں بھارت نے اہم چوٹیوں پر کبجہ کیا تھا اور پی پی سیونٹین یہاں بھی ہو چکا ڈس انگیجمنٹ اور یہ پی 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 سیونٹی سی جہاں پر سٹارٹ ہو گیا ہے گوگرا ہوت سپرنگ ٹھیک تو یہ آپ کو چلتے ہیں آٹھ ستمبر دوہجار بھائیس کو کیندی سڑک پری وہن اور راج مار منترین لگٹ کری نے کہاں پر دو دی وصیح راست سم منتھن کا اُدھ گھاٹن کیا ہے تو بینگلورو بینگلورو کہاں پر کرناٹکا میں ہے کہاں پر ہے مطلب کرناٹکا میں یہ اہاں پر اُدھ گھاٹن کیا ہے اب اُدھ دیش کیا ہے منتھ کا تو اُدھ دیش یہ ہے کہ 5 trillion ڈالر کی بھارت ارث بیوستہ بننے کا لقش ہے 5 trillion ڈالر کا اس کی پرابتی اور آت میر بھار بھارت کا لقش یہ اُدھ دیش چلتا ہے نیسٹ کوششن کی طرف یہ کوٹ والا کوششن ہے دیلی ایک کوششن میں لے رہی تھی اور یہ سارے پوائنٹ یہاں پر بہت دھیان سے سنیے گا یہ نیوز میں تھا وہاں سے میں لیا بھتر کنی کا راست اُدھیان کو رام سر اس دم رائٹ ہے بھتر کنی راست نیشنل پارک کو رام سر اصطل کے روح میں نام کیا گیا اور بھتر کنی کا بھارت 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 کا دوسرا سب سے بڑا بیوہار مینگرو پارست کی تنتر ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھے گا یہ بھتر کنی راست اُدھیان کھارے پانی مگر مچھو کا گھر ہے تو یہاں پہ چار جو لائن دھیے گئتے سٹیٹمنٹ تے یہ سبھی سبھی سہی ہے تو بھتر کنی کا اگر نیشنل پارک کی بات کریں تو یہ اوڈی شاہ کے کینڈر پاڑا جلے مستیت ہے کہاں پر اوڈی شاہ کے کینڈر پاڑا جلے میں یہ عوستیت ہے اور یہ جو بھتر مگرمچ کو ہی سفید مگرمچ کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سفید مگرمچ پارک ہے بھتر کنی کا راست جو ہے برامڑی بیتر ندی کے موحانہ شیطر یعنی ایشوری ریزن میں ایک جیون ایک پرڑالی ہے اور بھارت مگرمچ کی بات کیا جائے تو یہاں مگرمچ کی بھارت میں تین پر جاتی پائی جاتی ہیں پہلا مگر یا دل دل مگرمچ سیکنڈ کھاری پانی کا مگرمچ تھرڑ گھر یال کھاری پانی کے مگرمچ کو ایشوری مگرمچ بھی کہا جاتا ہے ایشوری مگرمچ جو ہوتا اسی کو سفید مگرمچ بھی کیا جائے تو یہ ایشوری مگرمچ بھتر کھنی کا کے علاوہ پشم بنگال کا سندر ون ایریا ہے وہاں پر انڈ مانی کو بھارت سمو میں بھی بہت آیت روپ میں پائے جاتے ہیں کلیئر ہو گیا ہو گا اگر ہم ایشوری مگرمچ کی بات کریں یہاں پر جو سٹیٹمنٹ دیا تھا ایشوری مگرمچ ایک منٹ ایشوری یہ جو کھارے پانی کے مگرمچ بھگا جاتا تو یہ کس اس میں ہے آئی یو سی این کے لیسٹ کنسرن کی سوچی میں یہ شامل ہے اور یہ جو گھڑی آل اور ایشوری مگرمچ ہیں ان دونوں کو سندقش کارکرم میں پروٹیکشن کارکرم میں پہلی بار 1975 میں اوڈیشا میں لاغو کیا گیا تھا اور یہاں بھارت کا دوسرا سب سے بڑا مہنگرو پارسترک تنتر ہے تو یہ آپ کو میں بتا دیا اور اس راشتے ادھیان میں خاڑیوں اور نہروں کا ایک نیٹورک ہے جو برامڑی ویترڑی دھامرہ اس پرپر سے میں نے لیا امپورٹنٹ کوششن ہے ایک بار اگزام میں پوچھا بھی جا چکا ہے تو اس کو دھیان رکھے گا میا واقی ویدی ایک پشید تکنیقی ہے کس گھنے جنگل بنانے کی یہاں پر میں یہ ڈاکٹر اکیرہ میا واقی ہیں انہیں کے نام پر یہ پڑا ہے تو میا واقی پدھتی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دی رہیوں کہ یہ ونہ روپڑ کی ایک پدھتی ہے جس کا آبیشکار میا واقی نام جیپان کے ایک جو ونس پتی شاستری تھے انہوں نے کیا کیا اس میں چھوٹے چھوٹے پودھے روپے جاتے ہیں اور سادھار پودھوں کی تلنا میں دس گنی تیجی سے یہ بڑھتے ہیں اس پدھتی میں بہت کم سمیں جنگلوں کو گھنے جنگلوں میں پریورتیت کر دیا جاتا ہے جنگلوں کو پارم پر ایک بڑھی سے اگنے میں لگ بگ دو سو سے تین سو ورشوں کا سمیں لگ تا ہے جب کہ اس میاں واقعی پدھتی سے انہیں کیول بیس سے تیس سالوں میں ہی اگایا جا سکتا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان لگنا ہے چلتے ہیں نو میں کھوشن کو دیکھ لیتے ہیں 9 ستمبر 2022 کو گریہ منتری فٹ انڈیا امیت شا نے کہا سے فٹ انڈیا فریڈم موٹو رائیڈ کو اب رائیڈ یہاں ہے تو اس سے سمبندیت آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اپشن ہوگا تو بھی آپ کو پتا چل جائے یہ کہا ہری جھنڈی دکھا روانہ کیا گیا تو یہ کیا گیا احمد آباد لیکن اس میں ہے گیا تو اب ہی کینڈر گریہ منتری جو ہیں امیت شا انہوں نے فٹ انڈیا فریڈم رائیڈ بائیک رائیلی کو ہری جھنڈی دکھا کر بروانہ کیا ہے اس پر اس میں کیا ہوگا اس میں کیا ہونے والا ہے تو یہ کہاں پر ہوگا ایک منٹ سوری ہے احمد آباد نئی دلی میں ہونے والا ہے نئی دلی میں میجر دھیان چندر اسٹیڈیم میں یہ کیا ہے ہونے والا ہے اور اس میں 75 بائیک ہونے والے ہیں اس میں کیا ہوگا 75 بائیک پر 120 رائیڈر جن میں دس مہلائیں بھی شامل ہیں 75 دن کے بھرمڑ کے لئے نکلیں گے اور 6 انتر راست سیما سہید 34 راجی کو یہ ٹچ کرنے والے ہیں مطلب یہ ریلی 200 سے زیادہ جلو کا بھرمڑ کرنے والی ہے اور یہ 75 دنوں میں 18000 کلومیٹر کا سفر کر کے دیش کے 75 مہتر پور اس پر آجادی کے امریت مہت سو منایا جا رہا تو یہ آپ کو دھیان اکنا کہا پہ نئی دل کے میجر دھیان چند اس ٹھئی بیٹین کی سب سے لمبے سمیہ تک راج کرنے والی مہارانی کون ہے جس کا 8 ستمبر 2022 کو ندھن ہو گیا تو وہ کون ہے وہ ہے الیجابت دوتی کون ہے الیجابت دوتی تو بیٹین عمر میں ان کا ندھن ہو گیا ہے اور پچھلے 70 سالوں سے کیا تھی رانی تھی اور دیش کی پرمک مہلا کا پد سمال رہی تھی الیجابت دوتی جو ہیں ان کا جنم ہوا تھا 1926 میں لندن میں ان کا جنم ہوا تھا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور انہوں نے 1952 کو سب سے لمبا کارکال کے روپ میں جانی جاتی ہیں اور ان کا جو انتیم سنسکار کی بدھی ہے ان کے بارے میں پرکریہ تائیڈ سپرنگ تائیڈ بھی لاغو ہو گیا ہے جس کے تحت مہارانی الیجابت دوتی کے جو بیٹے یا اترہ دھکاری کے پرنس چارلز جو 73 سال کے ہیں یہ مہاراج چارلز درتی کے روپ میں دیش کی راج گدی کے روپ میں بیراج مان ہو ہیں تو یہ آپ کو دھکنا ہے یہ لندن بریج جو میں نے بتایا ہے بی کو کی لندن بریج is ڈاؤن ایک کوڈ ورڈ ہے جس کے جرئی مہارانی کا جو نیجی سچیو ہے ان کے دھوارہ مہارانی کی مرتیو کے بارے میں پردھان منتری لیج ٹرس کو سوچت کیا گیا تو یہ آپ کو دھیان رکھ رکھ بریٹین کی پردھان منتری کون بنی لی سٹ بنی ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھ رکھ 96 ورش میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو آپ لندر بریج کے تحت ان کے پورو نیدھاری کار 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 پرستاکشر کرنے کو لے کر یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوششن کی طرف یہ دیکھیں میں نے یہاں دے دیا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے گا اب چلتے ہیں ہم لوگ ریویزن کرتے ہیں اس کے بعد سرکار نے پدھو مئی پین یوجنا شروع کیا ہے تو تم لیجئے اگست دو پرتکریا مشاہل پرداری کے چھے اڑھانوں کا سفر پرشر کہاں کیا چادی پور 22 دوبئی اوپن سترین ٹورنامنٹ کس نے جیتا ارون چتام برم بھارتی مولکی سویلا بریور مین کس دیش ستیفہ دے دیا اور بنگول میں کانگریز کی بیتر اکھیل بھارتی فاروار بلوک کا گھڑن کیا 21 اکٹوبر 1941 کی جگہ پر 1943 ہونا چاہیے تھا باقی یہ صحیح ہے ستیٹمنٹ دو تین صحیح ہے سراج جی کو سنسکرات سنسکرات گنت کا انترداشتری عطا پورسکار 2023 پزان کیا گیا پشیم بنگار گوگل نے 96 جنم دیوست پر ایک ڈوڈل مہان گائک بھووین حجار کا بنا کر سر دھانج لی ارپید کیا انہیں کس ورش بھارت ردن سے سمان کیا گیا تا 2019 سنیت راست وکاس کار کرم دور جاری مانو وکاس سوچ کان 2021 میں بھارت کون سے ستھان پر تو 132 میں ستھان پر رام چند ماجی کا نیدھن ہو گیا 8 ستمبر کو وکی جو لونڈا ناج کے مشہور پدمشتری سے سمانے تھے یہ بھی آپ کو جھان رکھنا ہے کون ٹی وی مکت بھارت پردھان منتری ٹی وی مکت بھارت ابھیان کو شروع کرے گا تو دراؤپدی مرمو شروع کرنے والے ہیں تو چلی آج کا جو آپ کو مجھے کیا دکھانا تھا کرناٹک دکھانا تھا دکھاؤ اس کے وار ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کرناٹک کرناٹک کے بنگلورو میں سٹارٹ ہوا تھا چلی اب ہم لوگ کیا کرتے سپیشل جو سیٹڈی سپیشل ہے ہمارا آج کا سپیشل وہ ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کیا ہے کامان ویلتھ گیم ایک منٹ تھوڑا ہم بلانگ پیج لیتے ہیں تاکہ یہ ایک منٹ آئیوجن تو میں بول دوں آپ سن لیجے کیونکہ لکھنے میں زیادہ ٹائم لگے گا 1930 میں Hamilton کناڈا میں ہوا تھا پہلی بار آئیوجن 1930 Hamilton کناڈا میں ہوا تھا اور ہر چار سال پر اس کا آئیوجن ہوتا ہے ہر چار سال پر اس کا آئیوجن ہوتا ہے 2022 میں اس کا آئیوجن ہوا وہ کب سے کب تک 28 July 8 August تک اس کا آئیوجن 2022 میں چلا کہاں پر ہوا ہے برمنگم میں ہوا ہے پہلی بار ہمیلٹن کناڈا میں برمنگم میں ابھی ہوا ہے 2022 اور ابھی 2018 ہٹ چار سال پہ پہ اس کے پہلے 2018 میں جو ہوا وہ کہاں پر ہوا آسٹریلیا کے میل برن میں ہوا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا اور اس بار کا جو سنسکرٹ تھا 2022 میں ہوا ہے اور 22 سنسکرٹ بھی تھا اور اگر اس کے بارے میں بات کریں تو یہ 22 بھی میں نے بتا دیا 18 بھی میں نے 2026 میں 23 کہاں پر ہونے والا ہے یہ آسٹریلیا میں ہوگا تو اتنا آپ کو بتا دیا اور اگر بات کریں کہ اس بار 2022 میں جو برمینگم میں ہوا اس کا شبھنکر کیا تھا شبھنکر کیا تھا شبھنکر جو تھا اس کا نام تھا پیری دا بل اور اس کا آدرشو 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 کے کیا تھا وہ تھا games for all games for all اور چلی یہ تو ہو گیا آپ کا اگر یہ پوچھے برمینگم 2022 میں جو دھوج واحق کس میں ادھ گھاٹن سمی میں دھوج واحق کون تھے تو من پریت سنگھ کون تھے من پریت سنگھ جو کی ہاکی کے capital ہے اور دوسرے نمبر پہ کون تھے پی بی سندھو پی بی سندھو بیٹ مینٹن پلیئر یہ آپ کو دھیان دکنا ہے اور اگر یہ پوچھ لے سم پن میں دھوج واحق کون تھا سم پن میں دھوج واحق کون تھا تو نکہت جرین جو boxing player اور ایک شرط کمل شرط کمل یہ بھی آپ کو دھیان دکنا ہے تو یہ آپ کو سارے جتنے بھی point میں بتائے ہیں یہ تو آپ کے basic point جو میں بتائے اور important بھی ہے اب یہ question اگر اگر اٹھے بھارت کی طرف سے 215 خلاڑی 215 خلاڑی تھے 2 اس میں سے بھاگ نہیں لیتے ہیں کل 213 سکتا total کتنے gold medal جیتے تو 22 سوڑ پدک جیتے بھارت نے کتنے gold medal جیتے تو 22 سوڑ پدک جیتے 22 میں سب کا نام لے رہی ہوں دھیان سنیے گا میرا بھائی چانو جیرمی لال رینونگا ہیں میں لکھوں گی نہیں بہت ٹائم لگ جاگا اس لئے چلیے میں اور تھوڑا دیپ بتا دیو جیسے میرا بھائی چانو gold medal 49 kg weight lifting جیرمی لال رینونگا gold 67 kg weight lifting میں انچیتا شیولی سوڑ پدک جیتی ہے 73 kg میں بھارتی مہیلا ٹیم جو ہے وہ بھارتی جیتی ہے لون باؤلز میں بھارتی مہیلا ساکشی ملک جیتا رسلنگ دیپک پونیا جیتا روی کمار دہیا جیتا سوڑ پدک رسلنگ میں نوین سوڑ جیتا بھارتی جیتی ہے پیر ٹیبل ٹینیس میں نیتو گھنگ سوڑ پدک جیتی ہے باکس میں امیت پنگل سوڑ پدک جیتی ہے باکس جیتی ہے شرط کمار گولڈ میڈل ٹیبل ٹینیس میں جیتے ہیں پی بی سندھو سوڑ پدک بیٹ مینٹر میں جیتے ہیں اور ساتوک سائی را سوڑ پدک ٹیبل ٹینیس میں جیتے ہیں سنکیت سرگر رجت پدک بتائیں گے رجت پدک ٹوٹل کتنے لوگوں نے جیتا ہیں یہ بھی آپ کو جان جیتے ہیں ٹوٹل جو رجت پدک 16 رجت پدک اور کان س برانچ میڈل کی بات کرے تو وہ ٹوٹل 23 لوگ نے ٹیس ٹھیک ہے ٹھیک آپ کو اور اگر رجت پدک کی بات کرے تو کون کون جیتا ہے جیسے سنکیت سرگر بندیا رانی دیوی سوشیلا دیوی بکاس تھا کور بھارتی بیٹ مینٹن ٹیم بھارتی بیٹ مینٹن ٹیم اس نے رجت پدک جیتا انشو ملک ملی شری شنکر پریانک عوینا ششاب پوروش لون بول ٹیم نے رجت جیتا شرط ساتھی مہیلہ کرکت ٹیم نے بھی رجت جیتا پوروش ہاکی ٹیم نے بھی رجت جیتا اگر ہم برانج میڈل کی بات کریں تو سب کا تو نہیں کیونکہ بہت نہیں جیتا ہے اس میں جو مین مین جیسے سورب گھوشال ہو گئے اور ہرجندر ہو گئے تیج شنکر ہو گئے جیسے مہیلہ ہاکی ٹیم ہو گئی مہیلہ ہکی ٹیم دھیان رکھ گئے گئے یہ جیتی ہے کیا برانج میڈل کدام شریقان تو یہ سب آپ کو دھیان رکھ 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 آئی تنک آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا جب یہ بار بار بتاؤں گی تو آپ کو یاد ہو جائے گا اگر اس طریقے سے پوچھ لیں کہ سب سے ایوہ کھلاڑی بھارت کی طرف سے کون تھے تو میں یہاں لکھ دے رہی ہوں سب سے ایوہ کھلاڑی انہت سنگھ جو کی چودہ ورش کے تھے چودہ ورش کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور یہ سکویش پلیئر تھے اور پورے اس میں جو برمینگم 2022 ہوا ہے تو اس میں فسٹ پر کون آیا آسٹریلیا آئی ہے سرسٹ گولڈ میڈل اور سیکنڈ پر انگلینڈ ہے سیکنڈ پر انگلینڈ اور تھرڈ پر کون ہے تھرڈ کناڈا ہے تو فسٹ پر آسٹریلیا سیکنڈ پر انگلینڈ تھرڈ پر کناڈا اور فورت نمبر پر بھارت کی رینکنگ کتنی ہے پورے اس میں تو بھارت کی رینکنگ 4 ہے اور اس میں بھارت کی رینکنگ 4 ہے total 22 پدک جیتے تھے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے پوروز hockey team already silver medal محیلہ hockey team ویٹ لیفٹنگ میں 10 پدک جیتے گئے ہیں ٹوٹل ریسلنگ میں 12 پدک ریسلنگ میں 12 پدک اور بیٹ لیفٹنگ میں 10 پدک تو یہ سارا آپ کو دھیان لکھنا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگا پسند بھی آگا ہو تو پلیس اس کو جیدے لائک کریے شیئر کریے ایک لیکچر بنائے بہت سمجھ لگتا ہے بہت مہنے لگتی ہے تو پلیس تھوڑا سا سپورٹ کریے لائک کریے شیئر کریے اور سبسکر کرنا بلکل مت بولیے تو چلیے آج کے لئے بس اتنا ہی ہی رکھتے ہیں thank you so much